اسلام علیکم دوستو میرا نام زشان اکبر ہے اس ویڈیو میں ہم ایزی پیسہ ایپ کے تھوہ پی پی ایسی کی جو فیس ہے ٹیسٹ کی فیس اس کو پی کرنے کا طریقہ سمجھیں گے آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے تو اینڈ پہ جا کے وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ اپنا پی ایس ای ڈی جنریٹ کریں جیسے ہم پہلے چلان جنریٹ کرتے تھے اب ہم پی ایس ای ڈی جنریٹ کریں گے تاکہ ہماری فیس جو ہے وہ آن لائن پی ہو اور کوئی بھی بندہ فسٹ اگست دوہزار بائیس کے بعد پرانے جو چلان ہیں ان کو نیشنل بینک میں جمع کرواتے تھے وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں ایسی کوئی بھی فیس وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کوئی بھی چلان جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا تو کائنڈلی جو بھی سسٹم ہو مطلب ایزی پیسہ اس سے کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی بینک سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ریسپیکٹیو بینک یا ریسپیکٹیو کسی بھی جو آپ کا اکاؤنٹ ہے جائز کیش ایزی پیسہ اس سے پ پیے کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے فیس پی کرنے کا پروسیجر پڑھیں گے سیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی ایزی پیسہ ایزی پیسہ اپلیکیشن آن کرنی ہے اس کو آپ نے سائن ان کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو سائن ان کریں گے تو آپ نے یہاں سے مور کے آپشن پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو مور کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پر ڈیفرنٹ آپشنز آ جائیں گے تو ان اپشنز میں سے آپ نے یہ گورنمنٹ فیس کو کلک کرنا ہے یہ آپ کو گورنمنٹ فیس کا اپشن نظر آرہا ہے آپ اس کو کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو ڈیفرنٹ یہاں پہ جو اپشنز ہیں پنجاب آپ نے یہاں سے پنجاب سیلکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ٹوکن ٹیکس یہ پنجاب وہیکل ٹوکن ٹیکس پہلا جو اپشن نظر آرہا ہے میرے پاس یہ پہلے نمبر پہ ہے آپ اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ جو بھی آپ کا پی ایس ای ڈی نمبر ہے اس کو آپ نے پوٹ کرنا ہے تو آپ کے رسپیکٹیو پی ایس ای ڈی کے اگینسٹ آپ اس کو ٹریک کریں گے جیسے ہی آپ اس کو نیکسٹ کریں گے پی ایس ای ڈی پوٹ کر کے تو یہ آپ کو ڈیٹیلز شو کر دے گا کہ اس پی ایس ای ڈی کے اگینسٹ کتنی فیس ہے اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے اور اس کی اماؤنٹ کتنی ہے اور موسٹ پروبیبلی یہ نام بھی شو کرتا ہے اس کا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے تو اس میں مطلب آپ فار شور ہو سکتے ہیں موسٹلی ٹیسٹ جو ہیں ریٹن ٹیسٹ ایم سی کیوز ون پیپ پر ایم سی کیو بیس ٹیسٹ جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ روپیز ان کی فیس ہوتی ہے تو اس بیس پہ مطلب اس کو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ کسی وجہ سے اس کو پک نہیں کر رہا شاید نیٹورک کا کوئی ایرر ہے اس کو ریٹرائی کرتے ہیں یہ اس نے پک کر لیا آپ یہاں اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فیس ہے وہ سکس ہنڈرڈ روپیز شو ہو رہی ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹ کے لیے سکس ہنڈرڈ روپیز پے کرنے ہیں یا اگر آپ اسے پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پے ناؤ کے آپشن پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز ہیں یہ اس جگہ پہ کنزیومر نیم کی جگہ پہ آپ نے جو بھی نمبر پوٹ کیا ہوا ہے وہ شو ہو جائے گا اور یہاں پہ ریفرنس نمبر ہے یہ جو آپ کا پی ایس ای ڈی نمبر ہے یہ شو ہوگا اور اس کی ڈیو ڈیٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ بائیس اگس دوہزار بائیس تک آپ اس کو پے کر سکتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں جو کہ بیلس نہیں ہے تو میں اس کو پے ناؤ پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے آپشن دے دے گا کہ آپ کی اکاؤنٹ میں یہ آپ کے پاس منیم سکس ہنڈرڈ روپیز آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے اور میرے چینرل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی آنے والی انفومیٹیوز آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں